ہلو فرنڈز ویلکم ٹو پی کے ٹیکنیکل ورلڈ فرنڈز ٹڈی مائی ٹاپک ایز اینٹر لینگویج دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اینٹر لینگویج کی بارے میں بتاؤں گا انٹر لینگویج فسلائزیشن کی بارے میں بتاؤں گا ٹارگٹ لینگویج کی بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہاو انٹر لینگویج ڈیویلپ تو ساری یہ جو ٹاپکس ہے وہ اس کو منشن کروں گا جتنی بھی انٹر لینگویج سے ریلیٹڈ ہے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آتے ہیں لینگویج کی طرف کے لینگویج کسی کہتے ہیں لینگویج is the system of sign, symbols and rules which we use for communication purpose to share ideas feelings, emotions knowledge etc دوستو لینگویج جو ہوتا ہے یہ ایک سسٹم ہوتا ہے کس چیز کا symbols کا different symbols کا ٹھیک ہے اس کو ہم کس لیے use کرتے ہیں لینگویج کو لینگویج کو ہم use کرتے ہیں کہ to share ideas ٹھیک ہے feelings emotions knowledge ہم بولتے کیوں بولتے ہیں ہم communication لوگوں سے کیوں کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ideas اپنے خیالات اپنا جو knowledge ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کریں اپنا feelings اس کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے language دوسرا ڈیفنیشن ہے language is the medium of communication دوستو language جو main purpose ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کا communication ہوتا ہے ٹھیک ہے نا main purpose of languages communication اور اس کو ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو انٹر لینگویج جو ہوتا ہے یہ کنزسٹ ہوتا ہے دو لینگویجز کی کرسٹریسٹکس پر روڈز پر یا ان میں سے ایک ابھی نہیں ٹوٹل نیو بھی ہو سکتا ہے لینگویج انٹر لینگویج ٹھیک ہے نا کس طرح سے اب میں آپ کو بتاؤں فار ایکزیمپل میں پشتن سوسائیٹی سے تعلق رکھتا ہوں اب میں انگریزی کو سیکھنا چاہتا ہوں تو اب میرا جو انٹر لینگویج ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں دوسرے لینگویج ٹھیک ہے نا ہر بندے کا اپنا ایک انٹر لینگویج ہوتا ہے اور انٹر لینگویج ہوتا ہے یہ اکثر مطلب اکثر اوقات یہ غلط ہوتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن میکزیمم ٹائم جو ہوتا ہے یہ غلط ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو ہمارا اپنا انٹر لینگویج ہوتا ہے انٹر لینگویج ہمارے ذہن میں پھر بن جاتا ہے دو لینگویج جس کی جب ہم رولز ریگولیشن کرسٹریسٹکس نا اگرامر جتنے بھی وہ ہے نا وہ ہم اپنے مائن میں دو لینگویج اس کا لیتے ہیں کس طرح سے لیتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو اگزیمپل میں سمجھاؤں گا تو لینگویج ون کے کچھ رولز سیکھ لیتے ہیں اور لینگویج ٹو کے سیکنڈ لینگویج کے ہم وہ سیکھ لیتے ہیں تو یہ ایک ہمارے مائن میں ایک سسٹم بن جاتا ہے کس چیز کا ڈیفرنٹ رولز کا ڈیفرنٹ کرسٹریسٹکس سائنس سیمبلز گرامیٹیکل سیمبلز آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے کہ پانی لاؤ ٹھیک ہے پانی لاؤ اس میں کیا ہے اس کا گرامیٹیکل سٹکچر آپ لوگ دیکھیں پہلے کیا ہے پہلے ناؤن پانی پھر ہے bring لاؤ پھر ہے verb تو کیا ہے اس کا گرامیٹیکل سٹکچر پہلے ناؤن پھر کیا ہے verb ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو انگریز میں بتاؤں bring water پہلے کیا ہے پہلے verb ہے پھر وہ کیا ہے پھر ناؤن ہے اب ہمیں تو اردو آتی ہے نا ہم نے سوچا کہ انگریز بھی ایسی ہوگی اب یہ ہمارے ذہن میں ایک انٹر لینگویج بن گیا کس طرح سے بن گیا اب مجھ تو کیبلری آتی ہے نا فر ایک میں نے سیکھ لی لیکن میں نے گرامر نہیں سیکھ تو اب کیا ہوگا کہ میں انگریز کو بولوں گا اردو میں کیسے بولوں گا water bring تو water bring کیا ہوا غلط ہو گیا لیکن یہ میرے ذہن میں ایک انٹر لینگویج بن گیا ہے اب انگریز کا اگر میں اردو میں لاؤں گا transfer کروں bring water یا water bring ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ انٹر لینگویج بن گیا ہے غلطی سے بن جاتا ہے اس کی وجہات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سے وجہات ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ یہ سیکھیں ہاں پہ انٹر لینگویج is consist of the characteristics and rules of two languages language one اور اس میں ہاں یہ بات بھی اس میں ہے کہ یہ ایک کا بھی نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک نیو کس طرح سے ہو سکتا ہے فار اگزمپل دو بندے ہیں وہ دو ڈیفرنٹ لینگویج سے تعلق رکھتے ہیں وہ جب آپس میں مل جاتے ہیں فار اگزمپل کہیں دور جنگل میں وہ ہو گئے دو بندے ٹھیک ہیں دو لینگویج کے جو بندے ہیں فار اگزمپل ایک افریقن ہے اور ایک پاکستانی ہے پشتو سپیکر ہے تو یہ دونوں گم ہو گئے امیزون جنگل میں جہاں ان کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا اور دونوں آپس میں مل گئے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کیا کریں گے نہ تو ان کو اردو آتی ہے اس کو اردو آتی ہے اور اس کو اردو نہیں آتی دوسروں کو افریقن لینگویج نہیں آتی تو یہ اب کیا کریں گے ایک نیو لینگویج بنائیں گے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو لینگویج نہیں بنائیں گے مطلب کچھ سائنس سیمبل میں لائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک لینگویج سا بن جائے گا نا ان فارمل لینگویج سا بن جائے گا پھر جب یہ ڈیویلیپ ہوتا جائے گا مطلب اس کے ممبرز اس میں آتے رہیں گے جتنے مطلب اس کو ایک لینگویج بن جائے گا پھر آپ اس کو ان ٹھیک لینگویج نہیں کہ سکتے ان ٹھیک لینگویج جب تب تک یہ رہے گا جب تک اس میں غلطیاں ہوں گی جب تک اس میں رولز اور ریگولیشن جو ہے وہ الٹے سیدھے ہوں گی ایک پر گرمائٹیکل سٹرکچر نہیں دوستو جو بھی آپ لوگ کو اچھا لگ وہ ہو ہے آپ لوگ سیکھیں انٹر لینگویج is used to measure the competency of a learner and second language learning دوستو آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ لینگویج جو انٹر لینگویج ہم use کرتے ہیں اس کو کس چیز کیلئے اس کرتے ہیں measure کرنے کیلئے لیکن کونس لینگویج کے second language جو انگریز میں نے سیکھ کی ہے یا میں سیکھ رہا ہوں تو یہ کس کتر measure کیا جائے گا انٹر لینگویج دوسری بات ہے انٹر لینگویج is used by second language learners دیکھ ہیں یہ کون سے لوگ use کرتے ہیں جو second language learners ہوتے ہیں first language learners یہ use نہیں کرتے when enter language fully develop and become target language دوستو جیسا کہ میں نے پہلی آپ لوگ کو بتایا کہ جب enter language fully develop ہو جائے نا تو یہ target language بن جاتا ہے ایک خاص ایک specific یہ ایک proper language بن جاتا ہے اس کو آپ مزید enter language نہیں کہیں گے اب میں آپ لوگ کو بتاؤ target language کیا ہوتا ہے target language means the language we try to learn english is our target language دوستو اب میں آپ لوگ بتاؤ کہ target language وہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگ پھر سیکھنا سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ ہمارا target language کیا ہے english ہے اسی طرح سے کچھ لوگ ہوں جس کا پشتو ہوگا اسی طرح سے target language ایک سپیسیفک language ہوتا ہے جس کو لوگ سیکھ سیکھ نے آتے ہیں اس کا proper grammatical structure ہوتا ہے تو اب دوستو آتے ہیں کہ یہ target enter language ہے یہ کس طرح سے develop ہوتا ہے کس طرح سے ہمارے mind میں بن جاتا ہیں انٹر language facilization کی طرف انٹر language facilization means to learn some language rules forever which cannot be replaced or rectified دوستو انٹر language facilization یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے ایک ایسا process ہے جس میں ایک بندہ کوئی rules کوئی regulation سیکھ لیتے ہیں لیکن وہ پر بعد میں ٹھیک نہیں ہوتا جتنا بھی وہ کوشش کر لیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے ایسے rules جس کو سیکھ نے کے بعد rectified ریکار نہیں کیا جا سکے اس کو language انٹر language facilization کہتے ہیں اب میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ facilization کسی کہتے ہیں سوری کیسے وجود میں آتا ہے ٹھیک ہے نا first reason میں آپ لوگ کو بتاؤں language facilization happen happen because of frequent use of a rule when we use a rule again and again if it is wrong or right دوستو language facilization تب ہوتی ہے جب ہم ایک rules کو بار بار repeat کرتے ہے again and again اس کو use کرتے ہے اپنے communication میں چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو جب آپ نے ایک بار ایک rule کو سیکھ لیا غلط طریقے سے سیکھ لیا اور آپ نے اس کو بار بار repeat کر again and again آپ نے اس کو repeat کر دیا تو یہ تو یہ انسان کا حصہ بن جاتا ہے mind کا ٹھیک ہے نا پھر جو بھی وہ کرے وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا دوسری وجہ کیا ہے لیک آف کریکشن لائنگویش فصلیجیشن ہیپن ون سمون ڈو ناٹ کریکٹ اور مسٹیکس دوستو جب ہم again and again ایک rules کو غلط rules کو یوز کرتے ہیں غلط طریقے اس مطلب ایک rules ہے اس کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ bring water یا water bring ٹھیک ہے نا جو کہ پشتو کا rule ہے وہ ہم انگریز میں apply کریں اور بار بار apply کرتے رہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے ہمارا وہ بن جاتا ہے فصلائز ہو جاتا ہے ہمارے mind کا ایک حصہ بن جاتا ہے پھر ہم جتنے بھی کوشش کر لے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ لوگوں نے دیکھ ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہے جو ہمارے mind میں آ جاتی ہے لیکن ہم پھر اس کو بعد میں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو یہ دو ریزن ہیں اب میں آپ لوگ کو بتاؤ کہ how inter language develop طرف دوستو جب ہم ایک رول کو ڈیفرن جگوں پر یوز کرتے ہیں ایک ہی رول کو جب ہم ڈیفرن جگوں پر یوز کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو دوستو آتے ہیں ارجن لائز کی طرف تو ایک زیم ہے کہ جب ہم جب پاسٹ فیوچر یا پریزن ٹینز کے لیے میں نے ایک مطلب رول سیکھ لیا فر ایک جیفرن میں آپ لوگ کو بتاؤ کہ جو کنٹینیو سٹنز ہیں اس میں آئی این جی یوز ہوتا ہے نا کریئٹنگ ٹھیک ہے نا یا فر ایک میں نے سیکھ ہے کہ کریئٹ کا میں نے سیکھا ہے ٹھیک ہے نا create ٹھیک ہے نا created میں نے بنائے created اب ہم آتے ہیں put کی طرف کہ وہاں پہ تو ہم نے created سیکھ لیا ہے اب یہاں پہ put کے ساتھ کیا لگتا ہے مجھ اب نہیں آتا کہ put کے ساتھ کیا لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اور جنرلائز کرتا ہوں کہ ہاں cut کے ساتھ ساری create کے ساتھ تو created لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا لگے گا یہاں پہ میں سوچوں گا کہ پوٹڈ لگے گا ٹھیک ہے ای ڈی لگ جائے گا یہاں پہ بھی تو دوستو یہ کیا ہے یہ سیم رول ہے وہی رول میں نے یہاں پہ بھی اپلائی کیا لیکن یہ یہاں پہ غلط ہے کیونکہ پوٹڈ کے ساتھ پوٹڈ نہیں یوز ہوتا یہ پوٹڈ ہی ہے ٹھیک ہے نا پوٹ 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 اب دوسرا رول ہے ای ایس کی طرف ہم آتے ہیں یہ سیک رول ہے نا کہ ہم کسی چیز کو پلورل بناتے ہیں تو پس اس کے ساتھ ایس کا اضافہ کر لیتے ہیں نا تو فر ایگزمپل میں نے بنایا ہومز ٹھیک ہے نا ہومز گر نا زیادہ گر ہو ہومز یا میں بتاؤں بوئیز ٹھیک ہے گرلز کارز ٹھیک ہے نا مینگوز اب میں آتا ہوں کہ میں نے تو یہ سیکھ لیا کہ کسی چیز کو جب ہم پلورل بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے نہیں آتا کہ فر ایگزمپل فش فش کے ساتھ ہم کیا یوز کریں گے تو میں اورجنلائز کروں گا کہ ہاں اس کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ہوتا ہے تو میں یہاں پر بھی ایس یا ایس کا اضافہ کر لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ فش ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا اورجنلائزیشن ہو گئی اس کی وجہ سے ہماری جو لینگویج ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اس کی جو سیکنڈ لینگویج لرننگ میں یہ بلوکی جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تاہ اورجنلائزیشن اب آتے ہیں لیک آف ٹریننگ کی طرف لیک آف ٹریننگ when you learn you are making mistakes in language in second language learning and no one is correcting your mistakes it will leads you to enter language ٹھیک ہے simply we can say that if there is no proper feedback no practice it means there is no training ٹھیک ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو پہلی ہی بتایا کہ جب ہم ایک لینگویج لرننگ میں غلطیاں کرتے ہیں again and again اس کو repeat کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کوئی اس کو correct نہیں کرتا تو یہ کیا ہے یہ ہمیں انٹر لینگویج کی طرف لے جاتے ہیں ہماری انٹر لینگویج ڈیویلپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہماری جو غلطیاں ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں جب correction نہیں ہوتا تو پھر یہ انٹر لینگویج فصلاج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں پک جاتا ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا simply we can say that if there is no proper feedback no practice it means there is no training ٹھیک ہے لینگویج کو سیکھنے کیلئے ایک proper training کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن جب ہم ہمیں کوئی proper teacher نہ ہو یا teacher کے ساتھ اتنا knowledge نہ ہو کہ وہ ہماری جو غلطیاں ہیں وہ mistakes ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سے correct کر کے دیں یا ہمیں proper feedback دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ proper training نہیں ہے نا lake of training کی وجہ سے یہ چیز ہوتا ہے language transfer تیسرے نمبر پر جو ہیں language transfer language second language is disturbed by the rules of first language دوسرے language transfer کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک language سے دوسرا language سیکھ لیتے ہیں target language سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری جو اپنی language کی rules regulation ہوتی ہیں grammar ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ second language کو disturb کر لیتا ہے for example میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ پانی لاؤ ٹھیک ہے تو یہ کیا rule ہے اردو میں کیا rule ہے کہ پہلے کیا آتا ہے noun آتا ہے پھر وہاں آتا ہے اب اگر میں نے سوچا وہ وہاں پہ نا اس کا language سیکھ رہا ہوں مجھے یہ rule نہیں آتا میں کسی کو کیا کہوں گا مطلب جو سامنے والا ہے میں کسی سے request کر رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا میں اس کو کہوں گا water brain ٹھیک ہے یہاں پہ بھی میں نے کیا use کیا کونسا rule use کیا اپنے اردوال یہ ہماری جو first language کی rules ہوتے ہیں یہ disturb کرتے ہیں کس language کی rules کو second language کی learning میں یہ ہمارا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے لیکن کونسا کردار ادا کرتا ہے negative یہ ہمارا جو language learning ہے second language learning اس کو effect کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ لوگ different example دیکھ سکتے ہیں اور آپ comment box میں mention کر سکتے ہیں کچھ example جو اس سے related ہوں جیسا کہ یہاں پہ میں نے بتایا ابھی ہیں پانی لاؤ اردو میں کیا ہوتا ہے پہلے ہیں میں نے تو لکا تو نہیں ہے لیکن noun ہے پھر کیا ہے verb ہے ٹھیک ہے نا اور انگلیش میں کیا ہے پہلے ہے verb پھر ہے noun ٹھیک ہے نا اب آتے ہیں strategies of second language learning دوستوں جیسا کہ traditional جو طریقے کھارتا تو لوگ کیا کرتے تھے کہ first language لانگویج کے طرح second language learn کرتے تھے ٹھیک ہے نا اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں using outdated strategies for second language learning outdated strategies کون سے تھے we have to learn second language with the help of first language it is outdated strategy دوستوں جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب ہم second language کو first second language کو learn کرتے ہیں with the help of first language مطلب جو مادری ہماری جو مادری زبان ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ outdated strategy جو کہ پہلے لوگ use کرتے ہیں اب اب کیا ہے we have to learn target language and target language ٹھیک ہے it is our updated strategy اب لوگ کیا کرتے ہیں اب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ colleges میں schools میں ٹھیک ہے نا وہ انگریزی بولتے ہیں اگر انگریزی ان کو سکھاتے ہیں تو انگریزی میں ہی سکھاتے ہیں target language and to target language یہ updated strategy ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ جو schools ہے colleges ہیں ٹھیک ہے نا universities ہیں اس میں بین ہیں اردو جو بھی mother tongue ہے نا وہ بین ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پر fine بھی لگ جاتا ہے تو اب updated strategy کیا ہے کہ ہم target language کو target language میں ہی سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا انگریزی کو انگریزی میں ہی سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ updated strategy ہے تو جو پہلے لوگ تھے نا ابھی بھی ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی لوگ first language کی ذریعے نہیں سیکھتے second language کو لیکن اب اب تھوڑا یہ شرخ کم ہو گیا ہے اب لوگ try کرتے ہیں ہر جگہ try کرتے ہیں کہ ہم target language کو target language میں ہی سیکھ لیتے ہیں کیونکہ اسی وجہ سے اس لوگوں کی انگریزی میں بہت زیادہ مطلب ان لوگوں کو problem تھی ٹھیک ہے نا جو پہلے لوگ تھے کیونکہ وہ جو rules ہوتے تھے first language کے وہ single language کے ساتھ max ہو جاتے تھے اس کی mind میں جو ہوتی وہ غلطی آ جاتی تھی ٹھیک ہے نا اب جو ہے یہ شرخ کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب لوگ انگریزی اچھی طرح سے سیکھ لیتے ہیں کوئی بھی language انگریزی کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی language جو ہمارا target language ہو ہم جس کو سیکھنا چاہتے ہوں وہ ہمارا second language ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں strategies of second language communication if someone can speak second language fluently but there are mistakes or if someone can speak correct language but there is no fluency if he does not correct those strategies it will lead him to the anti language اب یہاں پہ ہے fourth number پہ strategies of second language communication اب communication میں کیا ہوتا ہے for example مجھے انگریزی اچھی طرح سے آتی ہے ٹھیک ہے نا اچھی طرح سے میں وہ بول لیتا ہوں اچھی طرح سے مطلب fluently میں اس کو بول لیتا ہوں لیکن problem یہ ہے کہ میری انگریزی میں غلطیاں ہیں mistakes ہیں ٹھیک ہے نا بولتا تو میں fluency تو بہت زیادہ ہے نا ٹھیک ہے نا میں confident ہوں confident ہوں کہ میں انگریزی سیکھ لیتا ہوں میری انگریزی میں وہ ہے mistakes بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا اس کو correction کی میں try نہیں کرتا ہوں تو یہ کیا ہوگا یہ ہمیں انٹر لائنگویج تک لے جائے گا ٹھیک ہے نا یہ ہمارا انٹر لائنگویج develop ہوتا جائے گا یہ fossilization کی طرح بعد میں ہمیں لے جائے گا اگر کوئی correct نہیں کر لیتا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے for example میری انگریزی جو ہے بہت perfect ہے ٹھیک ہے نا rule regulation مجھے آتے ہیں grammar ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے vocabulary بھی strong ہے لیکن fluency نہیں ہے speaking skill کمزور ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ہمیں پھر وہ وہاں لے جاتا ہے انٹر لائنگویج کی طرف ٹھیک ہے نا تو انسان کو fluent بھی ہونا چاہیے ایک perfect language کی speaking میں اور انسان کو کیا ہے کہ perfect اور fluency دونوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا اب دوستو آتی ہیں properties of انٹر لائنگویج کی طرف دوستو انٹر لائنگویج کے لئے 4 properties ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا first one ہے انٹر لائنگویج is dynamic دوستو انٹر لائنگویج جو ہوتا ہے یہ dynamic ہوتا ہے اس میں changes آتی رہتی ہیں جیسا کہ پہلی ہی میں نے بتایا کہ اس میں changes آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ جب تک یہ fusilize نہیں ہوتا جب تک اس میں fusilization ہو جاتی ہے تو پھر اس کی correction بہت مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن انٹر لائنگویج dynamic ہے ٹھیک ہے نا انٹر لائنگویج change with the passage of time changes occur in انٹر لائنگویج changes occur in انٹر لائنگویج دوستو جب یہ انٹر لائنگویج مطلب زیادہ لوگ اس میں add ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک جنگل میں دو بندیں مل گئے پھر چار ہو گئے پھر دس ہو گئے پھر بیس پھر سو پھر ایک ہزار ٹھیک ہے نا اسی طرح جب بڑھتا ہے تو اس میں development ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک specific area کے مطلب region میں نا for example میں نے آپ لوگ بتایا کہ جنگل میں تو جب جنگل میں زیادہ لوگ آتے رہیں گے تو adding اس میں ہوگی ٹھیک ہے نا new vocabulary اس میں آئے گی new rules and regulation اس میں add ہوتے جائیں گے تو یہ develop ہوتا ہے یہ change ہوتا رہتا ہے نا ٹھیک ہے جب یہ fully change ہو جائے مطلب ایک لائنگویج کی صورت اختیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک proper لائنگویج تو یہ پھر انٹر لائنگویج نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا what is permeable enter language is permeable it allow new information rules and regulation دوستو انٹر لائنگویج یہ تو develop نہیں ہوتا نا جب develop ہوتا ہے تو پھر تو tired language بن جاتا ہے لیکن جب یہ مطلب initial stages میں ہوتا ہے یا مطلب اس کے rules regulation نہیں ہوتے تو یہ permeable ہوتا ہے اس میں new ideas آتے ہیں new information آتے ہیں new vocabulary اس میں add ہوتا ہے new grammatical rules اس میں add ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ permeable ہے allow کرتا ہے نیو رولز ریگولیشن کو علاو کرتا ہے ٹھیک ہے تیسری نمبر پر ہے سیسٹیمیٹک انٹر لینگویج اس سیسٹیمیٹک ایس اسٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ایس میریلی نوٹ رولز بٹ ایسٹیمیٹک پروسیس این آل در رولز آر ان آرڈر دوستو اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں کوئی رولز ان ریگولیشن نہیں ہوتے جب یہ انیشل سٹیجز سٹیجز میں ہوتا ہے یا انسان کے اپنے مائنڈ میں ہوتا ہے لیکن یہ آرڈر فارم میں ہوتا ہے یہ سیسٹیمیٹک وے میں ہوتا ہے آرڈر مطلب یہ کرونولوجیکل آرڈر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا انسان نے اپنی ذہن میں ایک رولز بنائی ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آرڈر فارم میں ہوتا ہے لیکن یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ یاد رہکے ٹھیک ہے فوسیلائزیشن فوسیلائزیشن mean when someone learn rules forever which cannot be replaced or correct دوسرے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک بندہ جب ایک rules کو سیکھ لیتا ہے forever ٹھیک ہے نا forever سیکھ لیتا ہے مطلب اس کی mind کا ایک memory جب حصہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ enter language جو ہے یہ پھر correct بھی نہیں ہوتا یہ بھی ایک اس کی property ہے ٹھیک ہے نا یہ پھر replace نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں کو اس topic میں enter language میں کوئی بھی problem ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ comment box میں mention کریں اگر نہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے whatsapp پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much